ڈاکٹر صاحب نے دو دفعہ فرمایا ہے کہ وہاں پری پول رگنگ کا سلسلہ جا رہی ہے وہاں بلدیتی نمائندوں کو فنڈ لیز کیا گیا ہے آپ نے کوئی ریسپونڈ لیز پہ کیا؟ مجھے بھی تقریباً کوئی بتیس سال ہو گیا ہے پولٹکس میں میرا بھی یہ تجزیہ ہے کہ جس کینڈیٹ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ پوائنٹ ہونٹنا شروع کر دیتا ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے انہوں نے کہا جی کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا گورنمنٹ کے بغیر یا ان کے وسائل کے بغیر الیکشن لڑیں نائنٹی تھری میں جب میرا صاحب کی گورنمنٹ ڈیزال ہوئی جائے اس وقت ہم زیرے تاپ تھے اور ان کے دیور جو پیپلز پارٹی کی تھے شاہد ان کی زوانت ضبط ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ اس وقت ہم زیرے تاپ تھے جب ہم جیتے ہیں تو یہ کہنا کہ اب پریپول ریگنگ شروع ہو گئی ہے بلار یاسیل صاحب تو منسٹر ہونے کے باوجود ڈیلی اپنے ہلکے میں بیٹھتے تھے کام کرتے تھے اب وہ اپنے ہلکے میں اگر نہیں جائیں گے نہیں گھومیں گے تو پھر کون دوسرا آدمی آئے گا وہ منسٹر نہیں ہے وہ اس ہلکے کے ایم پی ہیں وہ اور کام تو ہم چار سال سے ہم ترکیاتی کام کروا رہے ہیں چار سال سے ہم ہلکوں میں ہیں چار سال سے وہاں یہ سارے جتنے بھی چاہے وہ سیوریج کے معاملات ہوں وارٹر سپلائی کے ہوں ٹیوبل کے ہوں گلیوں محلوں کے ہوں سارے چار سال سے مسلسل کام ہو رہا ہے وہاں پہ جی ڈوٹ صاحبہ یہ گفتگو آپ نے سنی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں فیس سیونگ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جارے ہیں جی ان سے کہیں کہ مجھے کوئی فیس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے ان کی اپنی فیس سیونگ کا بڑا بسلہ بن گیا ہے پرائیم منسٹر صاحب تو ان کے ما شاء اللہ فارغو کے گھر چلے گئے ہیں سب سے بڑی فیس سیونگ تو ان کو اس کی ضرورت ہے یہ میری فیس سیونگ کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑی کیا بیستی ہونی تھی پوری دنیا کے اندر بیستی ہوئی ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا الزام تراشی کرتے ہیں یہ ہم نے الزام تراشی نہیں کہی اصل میں پڑھے ہیں اگر یہ خباریں خباریں تو ان کو پتا چل جائے کہ یہ انٹرناشنل کنسوسیوم آف جرنلیس تھے یہ بہار کے یہ تھے صحافی جن لوگوں نے یہ سارا کچھ ڈسکاور کیا اور انہوں نے ایکسپوز کیا اور انہوں نے جب ایکسپوز کیا تو ہم بطور اپوزیشن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کی نشاندہ ہی کیتے لیکن بجائے یہ کہ پرائیم منسٹر صاحب اگر اس وقت آ کے اور ریزائن کر دیتے اور کہتے کہ بھی آرام سے انسٹیگیشن کر لو تو شاید وہ جو ساری شرمندگی سامنے کرنی پڑی اور پھر جے آئی ٹی کے اندر ازانہ ایک نیا انکشاف ہوا اور پتا چلا کہ جی ان کی فوجری کی ہے فوج سگنچرز ہیں انہوں نے غلط فونٹ استعمال کے کوئی ایک الزام لگا ہم نے کچھ بچانا آپ اپنی عزت بچائیں اس وقت ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عزت تو تب ہوتی ہے کہ اگر کسی کی عزت ہو اس وقت تو مسئلہ بناوا ہے آپ کے پرائیم منسٹر کا کہ وہ ہر طرف کہتے پھر میں نے کیا کیا میں تو بھولا ہوں آپ کہاں سے بھولے ہیں ایک تو آپ کے خلاف آپ کے پورے خاندان کے خلاف سارے ریفرنسز دائر ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سگنٹری ہیں ہدائبہ پیپر ملز کی اوپر وہ توفیق انویسمنٹ بینک کا کوئنز کوٹ نے جب کہا تھا کہ پیسے دو تو انہوں نے کہا تھا کولیٹرل جو ہیں وہ فلیٹس ہیں وہ کولیٹرل رکھے گئے تھے فلیٹس اور شہباز شریف اس کے سگنٹری ہیں سائن کر رکھا ہے انہوں نے یہ تو ساری چیزیں وہ اس حالدار صاحب اللہ تعالی نے خوش رکھے وہ جو کہتے ہیں کہ تو افتقار صاحب مجھے یہ بتائیے یا آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا میرا بیٹری کو ختم کرنے کی موڈ میں آسا ہے افتقار صاحب آپ کی بیٹری صاحب کو پتہ ختم ہو نہیں سکتی بات یہ ہے جی جی کہ یہ بچوں کی طرح لڑتے نہیں بلکہ یہ اب اس پروسس میں آگے جا رہی تب سے امپورٹنل چیز یہ ہے باقی ہر حکومتی پارٹی کو ایک ایج ہوتا ہے جہاں ایج ہوتا ہے وہاں پہ اس کو نقصان بھی ہوتا ہے جو انکمنسی فیکٹرز اس کو ہم بولتے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں جو لوگ فیصلہ کریں وہ ہمیں ماننا چاہیے ماجد وغیرہ نے بہت کام کیا بلال وغیرہ نے بہت کام کیا جیسے اکلیم کر رہے ہیں انہوں نے کیا بھی ہوا اتنے سال سے کوشش کر رہے ہیں اگر انہوں نے اچھا کام کیا دیوال گیٹ ڈا ووٹ اگر لوگ ان کے خلاف ہیں ان کے سوچوں کے خلاف ہیں ان کے نظریہ کے خلاف ہیں ان کے فلسکر کے خلاف ہیں دیوال ووٹ ٹو پی ٹی آئی لیکن پیار محبت سے ایک دوسرے کے کپے پھاڑیں لڑائی کریں جھگڑا کریں اور تیسری قوتوں کو موقع دے وہ ہمیں چھوڑانے کے لیے ہیں میں اس کے خلاف ہوں اور پھر ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر کو پنجاب کو ہی سرپ کرنا چاہیے ایک سوارتالیس قومی سیمبری کی سیٹریں یہاں پہ ہیں اور بہت کام ہیں کیا وہ پرائیمیسٹر کے طور پہ کام کریں گے وہ چیف منسٹر کے طور پہ کام کریں گے نیا چیف منسٹر کون آئے گا کیا اس کا مجاز کیسا ہوگا کیا وہ ان چیزوں کو جانتا ہوگا یہ نہیں جانتا ہوگا یہ پہت سارے نئی چیزیں ہیں میرا یہ خچہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ شباز is a friend of mine I would like him to be the chief minister جی افتخار بھائی لیکن آپ تو اس بات کو بھول رہے ہیں کہ وہ تو شریف خاندان میں ہی رہ رہی چیف منسٹری انہوں نے حمزہ شریف کو جو تیار کر رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر لڑیں گے جوکٹر بھائی جب صاحب ہم اس کو اپنے آج کی بیعث کو سیلیکشن تک محفوظ رکھے نا جب حمزہ صاحب لڑنے کے لیے آئیں گے تو پھر دوارہ ایک نئی بیعث انہوں لے گی میں تو شکر دیگے کہہ رہا ہوں کہ ماجد ایک پولٹیکل ورکر ہے اسی کونسٹرنسی میں رہتا ہے اس نے کام کیا اس کو اپنے کام پر غرور ہے پخر ہے تو آپ سمجھتے ہیں اصل میں میں تھوڑی سی بات اور بتا دوں جو بات افتخار بھائی ایک سیکنڈ اصل میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کام تو انہوں نے بڑا کیا ہے لیکن میں بھی دونوں ہسپتال جو اس جگہ کو ڈرین کرتے ہیں نا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال اور گنگرام میں نے بھی وہی کام کیا ہے اس لیے آپ فکر نہ کریں گے سارا علاقہ جو میرے مریضوں کو بڑا ہوا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ماجد 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 ہے چلا گیا ماجد یہ کہیں یہ نہ ہو بچے 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 بھی تو ہڑے رہنے ہیں انہوں نے اتھو پہلوں کے آئے ہوں یہ میرا خیال ہے نہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ میں نائی تفسرہ کروں تو وہ زیادہ مناسب ہے پرولیڈکس پہ رہنے دو زیادہ مناسب ہے برنہ اس معاملے میں بھی ہمیں لوگوں کی جو ہیں آراج جو ان کے پاس جاتے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ میں نہ کروں میں کر سکتا ہوں گنگرام میں کافی عرصہ جا رہی ہیں لوگ ان کے پاس جاتے رہے ہیں ان کا بھی ہے کیسا ہوتا تھا میں کر سکتا ہوں لیکن میں کرتا نہیں میں نہیں کرتا نا میں نہیں بتاتا لوگ مجھے بتاتے ہیں یہ میرا تو گنگرام ملک صاحب نہیں ملے آیا جہاں تم ملک صاحب میں محلن آنا تو پزا لائکندہ دنا پیار ممبر سے کرو یار الیکشن لڑو پرسنل نہ بناو بلکل نہیں ساری سیاسی باتیں کی ہیں اچھا الیکشن مناو بیٹے اس کو اپنی عزت بیسری کا مسئلہ مت بنا لو ہم نے عزت بیسری کے مسئلہ بناتے ہو دیکھا اور سب سے زیادہ بارن اقصال پیپل پارٹی کو ہلکا چار سے ہوا تھا اس عزت بیسری کے معاملے میں پارٹی ہی آخر کار وائنڈ اپ ہو گئی اچھا افتخار صاحب یہ 62-63 جو وزیراعظم صاحب کی ناہلی پہ یہ معاملہ آپ کو رکھتا نظر آتا ہے یا یہ دور تلق چلیں گی چیزیں ابھی بھئی میں تو کہتا ہوں کہ اگر 63-63 کا استعمال ہونا تو پھر ساروں پہ ہو ماشاءاللہ 46 کے قریب ایم اینے بیٹھیں جن پر ان کا اطلاق صوبہ ہونا چاہیے اور 62-23 کے قریب ایم اینے بیٹھیں جن پر صوبہ ہو جانا چاہیے ختم کریں مزہ ہے نا ایک باستر تیسر کا استعمال میں سیلیکٹیو جسٹس کے خلاف ہوں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ یہ گفت کو آپ بھی سن رہے ہیں آپ کی ابھی نوڈیسفیکیشن جب ہوگا تو آپ کی اپنے حلقے کے لیے کیا تیاری ہوگی کس طریقے سے آپ اپنے سپورٹرز کو کنونس کریں گے رمیدان میں لے کے آئیں گے میرے بھائی میں تو اس ابائی حلقے سے ہوں یہی پہ میں پیدا ہوا ہوں انشاءاللہ یہی سے ہم قبر میں بھی جائیں گے بات یہ ہے کہ چار سال سے میں حلقے میں بہت زیادہ ٹچوں اور میں نے میرا خیال ہے کہ میرا گھر بھی یہی ہے میرے تو رات دو بجے بھی کوئی آتا ہے تو میں ہی اسے ملتا ہوں بھر یہ علیہ دا باتیں ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے چار سال میں بہت ورک کیا ہے یہ کہنا کہ یہ وزیر آزم کا آبائی حلقہ ہے یا شباز شلیف صاحب کا آبائی حلقہ ہے میرے بھائی یہ آبائی حلقہ ہمارا ہے وہ وزیر آزم صاحب تو یہاں تشریف ہی نہیں لائے وہ ان کو کیا پتا کہ عوام کے کیا مسائل ہے ان کو کیا پتا کہ انہیں ایک سو بیس کے کیا مسائل ہے یہاں تو لوگ بھوکے مرتے ہیں یہ اپنے آپ کو بادشاہت میں کہلاتے ہیں آپ دیکھیں پیغمبروں کے دور میں رات کو کوئی بھوکا سوتا تھا تو اس میں بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی یہاں تو بھائی روز لوگ خودکشی کر رہے ہیں ان کو صرف اپنی جیبے بھڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے عوام جیے عوام مرے ان کے لئے عوام کی کوئی قدر نہیں ہے ان کو صرف کمشنیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ماجی صاحب یہ گفتگو آپ نے سنی ہے اور سی ایم صاحب نے تو ایک دفعہ بھی حلقہ ایک سو بیس کا جب وہ پرائیم نیسٹر سے پی ایم صاحب انہوں نے کبھی دورہ نہیں کیا یہ دیکھیں پہلے تو میں اپنا مشکور ہوں حافظ صاحب کا کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں بڑی عبرتناک شکست دوں گا شباہ شریف صاحب یہ تو بھائی یہ تو میدان کی بات ہے میدان لگے گا تو ہوگا یہ پچھلی دفعہ حافظ صاحب نے دو ہزار چھے سو ووٹا سل کیے تھے یہ سب کو پتا ہے یہ آرو الیکشن ہیں اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہے یہ سب آرو الیکشن ہیں اب اس دفعہ ان کا اور بیگم صاحب کا آپسے میں قابلہ ہے دیکھیں کون زیادہ ووٹ لیتا ہے اچھا ابتخار صاحب مجھے ایک رہنمائی لینا ہے آپ سے ابتخار صاحب بولیو میں سن رہا ہوں ابتخار صاحب یہ میں نے حافظ صاحب کی گفتگو سنی ہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ڈوکٹر صاحب کی گفتگو سنی تحریک انصاف سے تعلق ہے لیکن دونوں کی گفتگو سیم ہے تقریبا نون لیک کے خلاف تو میں نے پوچھا کہ آپ آپس میں بڑے لیول پر سیٹ اڈجسمنٹ کیوں نہیں کر لیتے تو یہ صاحب صاحب یہ کیا مسئلہ ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے لوگ پولٹیکس کر رہے ہیں اپنے جنڈوں کے تلے لڑیں گے اس لیے کہ میں نے تھوڑے پہلے کہا تھا کہ میں خود اس نواز بھی کچھ کیے سمپورت کر رہا ہوں ایک سٹرانگ پولٹیکل پارٹی از ریکوائیڈ ان دس کنٹری اور سپیشلی پنجاب جہاں سے ایک سو ارتالیس ہیٹے ہیں ایک کمزور سیاسی پارٹی ہے جب ہو جائیں گی تو اس کی ریپلیسمنٹ پھر مولوی ہوگا مقامی عالم ہوگا یہ پولٹیکس ختم ہو جائے گی پھر کچھ اور ہوگا اس کے میں خلاف ہوں ڈوکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ نوٹیفیکشن کے بعد آپ حلقے میں کس دن سے بعد اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کریں گی نوٹیفیکشن ہوتا ہی فوری کر دیں گی اور پہلے جب الیکشن ہوا تھا تو آپ پھر کس دن سے ملے تھے جی پچھلی دفعہ تو میرے پاس صرف تئیس دن تھے اس مرتبہ تو میں اپنے حلقے میں پرسوں ترسوں سے ہماری کیمپین شروع ہو گئی یہ کوئی مسنا نہیں ہے اور پہلے نوٹیف صاحب سے مقابلہ تھا اب شہباز شریف صاحب سے مقابلہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مقابلہ زیادہ یہ زیادہ ٹف نہیں ہو جائے گا دیکھیں جی بڑے میاں صاحب آئے دیکھیں جی بڑے میاں صاحب آئے چھوٹے میاں صاحب آئے کوئی اور گھر میں رہ گئے وہ بھی تشریف لے کے آئیں ہم تو ہر وقت لڑنے کو تیار کھڑے ہیں اور باقاعدہ الیکشن لڑیں گے اور میں بار بار یہ ان کو کہیے کہ وہاں تاریخ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں سامنے کھڑی ہوں میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گی اور لڑ کے بتائیں گے کہ اگر آپ میربانی کر کے وہ جو میں نے آپ کو کہتا لیول پلینگ گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی آپ سرکاری مشینری نہ استعمال کریں دھاندلی نہ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ دیکھے گا کیا ریزولٹنگ لے گا مجد زہور صاحب یہ دھاندلی کے تاثر کو بالکل زیرو کرنے کے لیے آپ پورا اقدامات اٹھائیں گے یہ دیکھیں میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نائنٹی تھری میں جب ان کی فیملی میں ان کے دیور نے الیکشن لڑا تھا اس وقت ہم زیر اطاب تھے ہماری گورنمنٹ ڈیزال ہوئی تھی تو اس وقت ذرا پوچھنے کے انہیں کتنے ووٹ پڑے تھے پوچھنے ذرا کتنے ووٹ پڑے تھے جی نمبر ون میں تو اس وقت ایک گورنمنٹ سرونٹ تھی میں تو سیاست میں آئی نہیں تھی میں سیاست میں اب آئی ہوں یہ ماجد زہور صاحب کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ میں تو سیاست میں ریٹائر ہونے کے بعد آئی ہوں میں ریٹائر ہوں برالب سکتا ہوں میری فیملی تھی جواب میری دیور دیں گے میں اتنا جواب دے رہی ہوں افتخار احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ ماجد زہور صاحب آپ کا شکریہ حافظ زبیر کاردر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ایک ہی بات جو افتخار احمد صاحب بھی فرمارے تھے کہ آپ اسے دشمنی نہ بنائیں جنگ نہ بنائیں الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑیں پیار محبت سے لڑیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد